بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر انسان دے اندر دو بیڑیاں ہندے ہیں ایک کالا بیڑیاں ہندے ہیں دوسرا وائٹ بیڑیاں ہندے ہیں کالا بیڑیاں انسان دے اندر نفرت دی فیلنگ پیدا کردہ ہے حسد دی فیلنگ پیدا کردہ ہے غصے دی فیلنگ پیدا کردہ ہے تکبر دی فیلنگ پیدا کردہ ہے غرور دی فیلنگ پیدا کردہ ہے اس طلاب جتنے بھی نیگٹیف فیلنگز نیگٹیف ایموشنز ہندے ہیں وہ کالا بیڑیا پیدا کردہ ہے اور جڑا وائٹ بیڑیا ہوندہ ہے وہ ساڑے اندر امید دی فیلنگ پیدا کرنا ہے خوشی دی فیلنگ پیدا کرنا ہے اس طلابہ جتنے بھی پوزٹیف فیلنگز ہوتی ہیں ایموشنز ہوندہ ہیں یہ سارا وائٹ بیڑیا ساڑے اندر پیدا کردہ ہے ہر وقت دونوں بیڑیے لڑ رہے ہیں ہر وقت دونوں آپس جنگ کر رہے ہیں تو بیٹے باپ گلو بڑا کیوریس لی بڑے ایکسائٹمنٹ یا بڑی توجہ نال پوچھا کہ ان دونوں بیڑیاں جو خیر جیت کس دی ہوندی ہے وائٹ بیڑیا دی جیت ہوندی ہے یا کالے بیڑیا دی جیت ہوندی ہے تو باپ نے کوئی جواب دیتا بیٹا جس بیڑی ہے یہ سی خوراک زیادہ دینی ہے اوہ بیڑیا جت جانا ہے اگر وائٹ کے خوراک دینی ہے زیادہ تو وائٹ جت جانا ہے اگر کالے ہی خوراک زیادہ دینی ہے تو بیٹے پوچھا باپ کلوں کے خوراک تینے دکے مطلب ہے تو باپ نے کوئی جواب دیتا اسے کیا بیٹا اگر تسی ایک نیگیٹیو انوائنمنٹ چرین ہے نیگیٹیو لوکانال ملنا ہے نیگیٹیو سوچ رکھنی ہے تو اسنا مطلب ہے کہ تسی کالے بیڑیے خوراک دے رہے ہو اگر تسی اچھے مولچ رین ہے اچھے لوکانال ملنا ہے اچھی سوچ سوچنی ہے تو اسنا مطلب ہے کہ تسی وائٹ بیڑیے خوراک دے رہے ہو اتھے کالے بیڑیے تو مراد بیڈ کریکٹر ہے اور وائٹ بیڑیے تو مراد گوڈ کریکٹر ہے ان جس کریکٹر کی تسی خوراک زیادہ دینی ہے اس کریکٹر جت جانا ہے اے ان تعدد ہے کہ تسی ڈیسائیڈ کر لو کہ تسی اپنے اندر بیڈ کریکٹر جیت کرانی ہے یا گوڈ کریکٹر جیت کرانی ہے امید ہے کہ دوستو جیڑی گل سمجھانے دی کوشش کیتی ہے وہ تسی سمجھ گئے ہو گئے اگر تو انہوں ہے آج تھی میرے گلنا اچھیاں لگنیا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو گی لائک ضرور کرو تو اگر چینل تا نیو ہو تو اس کے سبسکرائب بھی کر لو تینکیو سو مچ